بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی سنیکس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا دو چمچ آئل آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے ایک باری کٹا ہوا چھوٹا پیاز شامل کریں گے اور اسے دو منٹ تک کک کریں گے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اسے براؤن نہیں کریں گے دو بوائل آلو لیاں میں نے اسے میشٹ کر لیا ہے وائٹ کریں گے تو آلو کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس میں کک کرنا ہے تین انڈے لیا تھے میں نے اسے بھی بوائل کر کے میشٹ کر لیا تھا وہ شامل کریں گے یہ آلو اور انڈے کی پیٹیز تیار ہو رہی ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں بہت ہی کرسپی ہوتی ہیں اب میں نے ایک چمچ اس میں نمک شامل کر دیا ہے ایک چمچ ہم اس میں کٹیوی لال مرچ کی اٹھ کریں گے اور ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ایک چمچ میں نے دھنیا پاوڈر شامل کیا ہے دو سے تین باری کٹیوی ہری مرچیں شامل کریں گے اگر آپ کو سپیکسی پسند ہے تو آپ تین چار تین چار مرچیں اور ہیٹ کر سکتے ہیں ہری مرچ کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے اس میں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھنیا شامل کر دیا ہے اسے ہم اچھے سے پکائیں گے ایک منٹ تک تاکہ ہمارے مسالے مکس ہو جائیں پیٹیز کی فیلنگ جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے میدہ اور اس میں پانی ڈال کر اس کا پدلہ سالیکوٹ تیار کر لیں گے اور یہ میں نے لیا ہے سموسا پٹی دو سموسا پٹی لینی ہے آپ نے جیسے میں نے سموسا پٹی کو رکھا ہے آپ نے بھی ویسے رکھ لینا ہے اور بھی اس میں فیلنگ ایٹ کرنی ہے فیلنگ ایٹ کر کے ہم نے اس کے چاروں طرف میدہ لگانا ہے اور پھر اسے فولڈ کریں گے جیسے میں ویڈیو میں فولڈ کر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے ویسی ہی فولڈ کرنا ہے پیٹیز کو ہم نے اچھے سے فولڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسی فریز بھی کرنا ہے تو کچھ ہم ابھی فرائے کریں گے کچھ ہم فریز کر لیں گے آپ بھی اسے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں 15 سے 20 دن کے لیے یہ دیکھیں ہماری باکس پیٹیز کتنے اچھے سے تیار ہو چکی ہیں اور یہ ہم نے ساری تیار کر کے رکھ دی ہیں اب ہم اس فریز بھی کر لیں گے اوئل میں نے ڈالا ہے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور ہم نے اس میں پیٹیز ڈال دی ہیں دونوں طرف سے لائٹ کلر آنے تک اسے فریز کریں گے بہت ہی کم وقت میں اور لو بجٹ میں ہماری یہ پیٹیز تیار ہوئی ہیں آپ بھی اسے بنائیں اور اسے اپنے بچوں کو دیں لنچ باکس میں دیں یہ بہت پسند آئیں گی بڑوں کو بھی بہت پسند آتی ہیں دیکھیں ہماری پیٹیز کتنی پیاری لگ رہی ہیں کتنا پیارا کلر آیا ان کا اب ہم نے اسے ڈی شاؤٹ کیا ہے کیچپ کے ساتھ آپ بھی اپنی فیبریٹ کسی بھی کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی سوس کے ساتھ اس سے ساب کر سکتے ہیں اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ